بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام متبادل بیانیا میں ہوں آپ کی میزبان نازیہ مصطفیٰ میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں خوشید ندیم صاحب اسلام علیکم خوشید صاحب مبارکم اللہ کا شکر خوشید صاحب اسلامباد ہائی کورڈ نے مردوں کے لیے ایک بہت برا فیصلہ اس کو کہنا چاہیے گئے دیا ہے کہ اب مرد کو دوسری شادی کرنے کے لیے اپنی پہلی بیوی سے تو اجازت لینی ہی ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو مسالیتی کونسل سے بھی اجازت لینی ہوگی اب ہمارے ناظرین کو ذرا اس چیز سے اگاہ کیجئے کہ اس کا سارا پس منظر کیا ہے اس کی کہاں سے یہ بیس بنی ہے یہ چیز کیا یہ ضروری ہے مسالیتی کونسل سے اجازت لینا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ واضح رہنا چاہیے کہ عدالب قانون بناتی نہیں ہے قانون کا اطلاق کرتی ہائی کورٹ نے اصل میں پہلے سے ایک موجود قانون کا ایک مقدمے پر اطلاق کیا ہے یہ انیس سو ساٹھ کی دہائی میں ہمارے ہاں جو آئیلی قوانین بنے فیملی لاؤز بنے اس میں یہ ساری پابندیاں لگائی گئی تھی کوئی بھی آدمی جب دوسری شادی کرنا چاہے تو اس کے لیے پہلی بیوی کی جازت اس کے لیے ضروری ہے ان قوانین کا اطلاق کیا ہے ہائی کورٹ نے اپنی ایک فیصلے میں لیکن چونکہ ہمارے ہاں جب بھی اس طرح کی کوئی بحث ہوتی ہے خاص طرح شادی نکاح اور طلاق وغیرہ کے مسائل تو اس کے بعد ایک مذہبی بحث بھی شروع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ بڑی واضح ہے کہ مذہب نے جن مسائل پر بہت زیادہ کلام کی ہے بہت زیادہ بات کی ہے بہت زیادہ رہنمائی دی ہے یہ ان میں سے بعض مسائل ہیں تو صحیح یہ ہے کہ چونکہ سوسائیٹی پہرحال ایک مذہبی سوسائیٹی ہے یہ دیکھتی ہے کہ کوئی اقدام کرتے وقت اس میں آپ مذہب کی تعلیمات کو بھی پیشی نظر رکھتے ہیں تو ایک ڈیبیٹ پھر نئے سرے سے جنریٹ ہو جاتی ہے پھر کوئی میں شریک ہو جاتا ہوں آپ شریک ہو جاتی ہیں کچھ دو چار لوگ کو شریک ہو جاتے ہیں کوئی نئے نئے پھر بھی اس میں پھوڈنے لگتے ہیں تو پھر ایک نئی اس کو رنگ مل جاتا ہے تو میرا خیال اس پر کوئی نئی بات نہیں تھی لیکن اچھا ہو گیا اس پہلو سے کہ لوگوں کو اس معاملے میں ایڈوکیٹ ہونے کا موقع مل گیا اور یہ سوال ایک دفعہ میرا خیال مسلم سوسائیٹی کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو اسلام میں ایک سے زیادہ شادیاں ہیں ان کی حکمت کیا ہے اگر کچھ طرح کی اجازت کی پابندی لگائی جاتی ہے تو کیا شریع نکتہ نظر سے ضروری ہے مرک کو صرف اتنا پتا کہ میں نے چار شادیاں کرنی ہے دین مجھے اجازت دیتا ہے اس کو یہ نہیں پتا شاید کہ اگر چار شادیاں کرنی ہے تو باقی جو تین ہیں ان کو بھی برابر کے حقوق دینے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس چیز پر بھی ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ مسالحہ بھی کونسل سے بھی آپ کو اجازت دینی ہوگی تو خرشید صاحب سوال یہ ہے کہ کیا دین میں مطلب کس حد تک اس معاملے کو اگر ہم اس سے ریلیٹ کریں دیکھیں کہ دین کی مدد سے ہم اس کو کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کیا دین میں یہ ضروری ہے کہ اس قسم کی مسالحہ بھی کونسل بنائی جائے اپنی بیوی سے تو آپ اجازت لیں ہی اس جیسے بھی لیں اسے پیار سے لے لیں اسے مار پیٹ کر کے لے لیں لیکن دین میں دین کیا کہتا ہے اس معاملے میں اس کے بارے میں ذرا بتائی ہے دیکھئے اسلام نے نکاح اور طلاق کے مسائل کو بہت واضح طور پر بیان کیا ہے قرآن مجید میں جن موضوعات پر سب سے ادھر کلام کیا گیا ہے اور بہت جزیات کے ساتھ ان میں سے ایک نکاح طلاق کے مسئلے بھی ہیں یہ ساری چیزیں قرآن مجید نے ہمیں بہت اچھی طرح رہنمائی دی ہے اور اس کی طرف رجوع اگر ہم کریں تو میں خیالہ بہت سارے ہمارے مسئلے آسان ہو جاتے ہیں دین تو خشیصہ بہت آسان ہے آسان ہے اور کلیر ہے بہت مبین ہے واضح ہے دیکھئے قرآن مجید میں جہاں ایک سے زیادہ شادیوں کا ذکر ہے اس کو بھی لوگ ٹھیک طرح سے سمجھتے نہیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادیوں کا قانون اسلام نے نہیں بنایا یہ پہلے سے موجود ایک سماجی روایت ہے جو عرب میں موجود ہے دنیا کی کم اپیش ہر معاشر میں موجود ہے یعنی کہ اسلام نے یہ قانون نہیں منایا اسلام سے پہلے کا قانون سوسائٹی کے اندر موجود تھا البتہ اسلام نے اس قانون کو ریفائن کیا وہ اس طرح سے کہ پہلے کوئی حد نہیں تھی آپ دس شادییں کر لیں آپ بیس شادییں کر لیں اسلام نے کہا کہ اگر آپ شادی کریں گے تو چار سے زیادہ نہیں کریں گے ایک تو یہ حد بنا دی کہ چار سے زیادہ شادی نہیں ہو سکتی دوسری حد جو اسلام نے مقرر کر دی وہ یہ کہ شادی آپ ضرور کیجئے لیکن آپ کو چار بیویوں کے درمیان انصاف کے تقاضے کو پورا کریں ایک نہیں کہ ایک پر تو آپ فریفتہ ہو جائیں اور سارے اپنے وسائل اس کے لئے خرش کر دیں اور باقی بیچاری لٹکتی رہیں نان نفکی کے لئے ترپتی رہیں یہ نہیں ہو سکتا یا پرانی بیچاری بڑی ہو گئی اس کی جوان اولاد ہے اس کی حقوق آپ تحفظ نہیں کر رہے اور آپ کسی نئی نویلی دولن کے اوپر فریفتہ ہو کے اس کو بھول بیٹھیں خرشن صاحب فریفتہ ہونے سے کیا ہوتا آج کل کے جو معاشی حالات ہیں مرد ایک شادی نہیں کر سکتا میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مذہب نے جو قید لگائی دوسری انصاف کے تقاضے پورے کرنے آپ ایک سے زیادہ شادی کریں تیسی چیز جس کو لوگ نظرانداز کرتے ہیں کہ شادی کسی معاشرتی ضرورت کے تحت ہونی چاہیے کسی ایسی ضرورت کے تحت ہونی چاہیے کہ جو ناغذیر آپ کو بنا دے آپ شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے دیکھیں قرآن مجید نے میں نے جیسے آپ سے ارز کیا کہ یہ نہیں کیا کہ یہ قانون پہلی دفعہ بنایا ہے پہلی دفعہ ایک موجود قانون کا فائدہ اٹھانے کا مجھلہ دیا ایک خاص سماجی مسئلے میں اور وہ مسئلہ کیا تھا وہ مسئلہ یہ تھا کہ جنگوں وغیرہ میں بہت سارے لوگ مارے جاتے تھے بلکل اچھا جب لوگ شہید ہو جاتے تھے ان کی بیوائے ہوتی تھی ان کی بچے ہوتے تھے خاص طور پر بچے جو ہیں اب ان کی کفالت کا ایشو ہے ان کی تربیت کا ایشو ہے وہ بڑے ہو رہے ہیں ان کو بہت ساری چیزیں ہیں پروٹیکشن چاہیے باپ نہیں رہا خاندان جو ہے اب اس کو آپ معلوم ہے اس طرح کی ریاست بھی نہیں ہے ویل فیر سٹیٹ ابھی بن رہی ہے تو آپ کو ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے اسلام میں اگر آپ قرآن مجید پڑھئے تو یتیموں کی حقوق کا اتنا زیادہ ذکر ہے کہ ان کو آپ نے کس طرح سے خیال رکھنا ہے تو قرآن مجید نے اصل میں یتیموں کی حقوق کے تحفظ کے لیے پہلے سے موجود ایک سماجی روایے سے فائدہ اٹھانے کا لوگوں کو مشوہ دی اور یہ بات کہی کہ تم یتیموں کا حق ادا کرو اور فرس کور تم یہ نہیں کر پارے تو تمہیں پھر یہ کرنا چاہیے ان کی ماں سے یعنی ان بیوہ خواتین سے آپ کو نکاح کر لینا چاہیے تاکہ آپ یوں ایک طرح سے وہ آپ کی بچے بن جائیں گے اور وہ خواتین کو بھی پروٹیکشن مل جائے گی اور بچوں کو بھی تحفظ مل جائے گا لیکن خرشید صاحب ہماری سوسائیٹی میں عام پر آپ پریکٹس دیکھیں تو یہ ہی اگر کوئی مرد شادی کرنا بھی چاہتا ہے تو عموماً اس کی خواہش یہ ہی ہوتی ہے کہ اچھا وہ کسی انمیرڈ لڑکی سے کرے چھوٹی عمر کی بچی سے شادی کرے لیکن یہاں پر بیواؤں کے ساتھ شادی کرنے کا یا اوریڈی جن کو ڈیورس ہو چکی ہے تلاک ریافتہ خواتین ہیں کوئی مرد بھی ان کے ساتھ شادی کرنا پسند نہیں کرتا تو کیا سوسائیٹی میں بھی اس چیز کو مزید اس پر بات کرنے کی ڈیبیٹ کرنے کی یا ریاست کو اس میں اپنا ایک فرض نہیں ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں بیواؤں کی بھی بہت زیادہ تعداد ہے تلاک ریافتہ خواتین بھی انسارچونیٹلی یہ تعداد بھر بھی رہی ہے تو مردوں کو چاہیے کہ اگر وہ دوسری شادی کریں اگر اس شرط کے ساتھ یہ شرط بھی رکھ دی جاتے جو مرد دوسری شادی کرے گا وہ کسی بیواؤں کے ساتھ کرے گا یا تلاک ریافتہ کے ساتھ تو یہ سوسائیٹی کو اس کا بینیفٹ کیا نہیں ہو سکتا تھا یہ بڑی اہم بات ہے دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب لوگ کوئی حکم بیان کرتے ہیں شریعت کا تو چونکہ یہ ایک پدرسرانہ معاشرہ ہے ایک پیٹوک ایک سوسائیٹی ہے جس میں مرد کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے ہر چیز کو آپ مرد کے مفادات کی روشنی میں ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں حتیٰ کہ دین کی بھی وہ تشریح اور تعبیر آپ کرتے ہیں جو مرد کے مفادات کی روشن ہوتی دیکھیں جی اللہ نے تو مرد کو چار شہدوں کی اجازت دے دی کوئی یہ نہیں بتاتا کہ چار شہدوں کی اجازت کن قیود کے ساتھ کن حدود کے ساتھ بلکل ابھی جیسے میں نے آپ کو بتا دیا قرآن مجید تین اس کی تقاضے اور تین اس کی حدود بیان کی ہوئے ہیں ایک یہ کہ چار سے زیادہ نہیں کریں گے دوسرا یہ ہے کہ انصاف کریں گے تیسرا یہ ہے کہ کسی سماجی ضرورت کے تحت ضرورت کے تحت میں ان چیز ہی اسی پر فوکس ہونا ہے دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری کیونکہ سوسائٹی کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں مرد وہی بات کہ مرد کی برطری مرد کا کانٹیکس میں ہر چیز دیفائن ہو رہی ہے تو جب کہیں طلاق ہو جاتی ہے تو لوگ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ عورتی کی غلطی ہو عورت کی قصور ہے ہمیشہ عورت کا ایک قصور بنا جاتا ہے بیوہ ہو جائے گی یہ بھی کیا عورتی کا قصور ہے تو بیوہ عورت اور متلقہ عورت سوسائٹی میں ایک دوسرے درجے کی شہری بن کے رہ جاتے ہیں بالکل اور گویا جیسے طلاق ہوگی لازم ہے کہ غلطی عورت کی ہوگی حالانکہ بیشمار واقعات ایسے ہیں جس میں مرد طلاق دیتے ہیں اور عورت کی کوئی غلطی اس میں شامل نہیں ہوتی جس مرد ماہشے کیا ہم بات کرتے ہیں میں آپ ست کروں کہ اسلام کے اس طور کے اندر جو اتتائی طور ہے اس میں متلقہ ہونا کوئی جرم نہیں تھا بیوہ ہونا بھی کوئی جرم نہیں ہے بلکہ ہوتا یہ تھا کہ عورت بیوہ ہوتی تھی متلقہ ہوتی تھی تو شام ہوتی تھی تو اس کے خر نکاح کے پیغامات آنا شروع ہو جاتے تھے اور ظاہر ہے کہ اس کو عدت کے بعد ہی نکاح کرنا ہوتا تھا لیکن لوگ اس کے لئے پیغامت دینا شروع کر دیتے تھے اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت آپ دیکھئے سوائے سیدہ آئیشہ کے مہات المومنین میں کوئی خاتون کماری نہیں بلکہ یعنی بیوہ یا جو پہلے سے شادی شدہ خواتین تھی وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی یعنی آپ خود دیکھئے کہ کیا آپ کے لئے کوئی مسئلہ تھا کہ اس سوسائیٹی کی جوان اور کماری لڑکیوں سے آپ شادی کرتے نہیں کی انہیں کی بھی سال تائم کی اور اس کی بھی حکمت ہے ان سے کیوں کی لیکن میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صیرت آپ دیکھیں بیوہ اور وہ پہلے سے جن کی شوہر تھے ان سے آپ نے شادی خود خضرت خدیجہ کا معاملہ سب کے سامنے ہے اور عمر کا بھی دیکھیں آپ فرق بھی اور باقی ساری چیزیں بھی تو کیا نہیں ہے کہ لوگ ادھورہ اسلام اپنی مرضی کا اسلام اس میں سے نکال لیتے اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ شاید اس طرح اسلام ہے حالانکہ یہ میں نے ارز کیا کہ دوسری شادی کا مسئلہ کئی سماجی تقاضوں اور کئی سماجی حدود کے ساتھ اس کا حکم دیا گیا اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر حکومت کوئی اس طرح کی پابندی لگاتی ہے جیسے آپ پہلی بھی کی اجازت ہے تو حکومت کوئی حق حاصل ہے اس لیے کہ خود شریعت نے یہ حکم بغیر کسی حد کے نہیں دیا یہ خود انڈیکیشن ہے اگر کسی معاشرے کے اندر اس اجازت کو لوگ غلط طریقے سے استعمال کرنے لیں اور میں آپ سے ذکروں کہ دنیا میں بشمار یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے خوری سب بات کو ہم یہی سے کنٹینیو کریں گے چھوٹی سی پریک لینی ہے ناصرین چھوٹی سی پریک لیتے ہیں چند لمحوں بعد دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہم بات کر رہے تھے دوسری شادی کے معاملے پر کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے دوسری شادی کے لیے اپنی پہلی بیوی سے تو اجازت خامد کو لینی ہی پڑتی ہے لیکن اس کے ساتھ مسالیتی کونسل سے بھی آپ ان کو اجازت لینی پڑے گی اسی موضوع پر ہم بات کر رہے تھے خرشیر ندیم صاحب سے اور یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اسلام میں دین میں دین کیا کہتا ہے اس سارے معاملے کو لے کر آگے جو کانٹینیو کریں گے ہم اسی بات کو لے کر جی خوشیر صاحب آپ بتا رہے تھے کہ دین جو کہتا ہے اس نے تین طرح سے ایک ہاتھ بندیاں لگائی ہیں اس سے آگے ہم یعنی یہ دین نے یہ بتا دیا کہ کوئی اجازت اسلام میں جب بھی دی جاتی ہے وہ متلک نہیں ہوتی یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کے دیگر تقاضوں کو نظرانداز کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں بہت ساری چیزیں آپ کو فرض کرنی ہوتی ہیں جیسے انصاف کے بعد اگر قرآن میں دین نہ بھی بیان کرتا تو یہ بالکل واضح تھا کہ یہ تو کوئی کسی کوئی اجازت نہیں ہے کہ پہلے لوگوں کو لٹکا کے اپنے لوگوں کو اپنے حرم میں داخل کر لیں اپنے حرم میں داخل کر لیں تو یہ لیکن اس کے باوجود بتا دیا اس کے بعد نظم اجتماعی کو یہ حکم اور یہ حق دیا کہ اگر وہ سمجھتی ہے حکومت یہ سمجھتی ہے دنظم اجتماعی سے مراد ہے حکومت اقتدار کہ کسی موقع پر لوگ کسی اجازت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں صحیح تو اس پر کوئی حد بنا سکتی ہے بس میں آپ سرس کروں کہ قرآن مجید میں اللہ نے ایک طریقہ بتایا طلاق کیسے دینی ہے صحیح بتایا ہے کہ ایک دفعہ طلاق دینی ہے پھر اس کے بعد انتظار کرنا ہے پھر حالات بہتر نہ ہو پھر دوسری دینی ہے پھر بھی صورت ہو پھر یہ کرنا ہے پھر دوسری دینی پورا ایک طریقہ بتایا ہو پورا طریقہ کا ارہی اچھا لوگ بعض اوقات اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے ایک لمحے میں تین طلاق اکٹھی دے دیتے ہیں یہ غیر شریع ہے یہ غیر اخلاقی بھی ہے غیر قانونی بھی ہے پرشیل صاحب کے سوال یہ ہے کہ کیا اگر یہ غیر اخلاقی اور غیر شریع ہے تو پھر جو مرد اس طرح سے طلاق دیتے ہیں تو کیا وہ پھر طلاق ہو جاتی ہے وہ دو مسئلے ہیں اس میں ہمارے ہاں ایک اختلاف ہے فیقی اعتبار سے میں اس کی طرف آتا ہوں لیکن اب اس ملک پہ قانون بڑھ گیا کہ اس کو سزا ملے گی ہاں سزا ملے گی وفاقی سے اس میں اسلامی نظراتی کانسل نے بھی اس میں عمر نے یہ جو ہمارے ہاں جس سے یہ تین طلاق ایک نشست کا مسئلہ پیدا ہو گیا یہ کبھی پھر تفصیل سے بات کریں ہمارے ہاں دو بڑا نکتہ آج تو نکاح کی بات کر لیتے نا طلاق کی پھر دو چیزیں ہیں آپ کہتے ہیں کہ ایک نشست میں ایک آدمی تین طلاق دیتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے اور اس کی مثال حضرت عمر کے فیصلوں سے لاتے ہیں لیکن حضرت عمر نے یہ فیصلہ بطور سزا کے کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی شریعت کا یہ حکم غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے تو جیسے آج ہم نے قانون بنایا کہ اس کو سزا ملے گی اتنا جرمانہ ہو جائے گا حضرت عمر نے اس وقت بطور سزا کے نافذ کیا تھا کہ جو ایسا کرے گا پھر تین طلاقیں ہو جائیں گی اس کا مطلب ہے اس کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ طلاق دے سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو نظم اجتماعی ہے اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ کوئی آدمی دین کی کسی ریائت کو دین کی کسی حکم کو غلط استعمال کرے تو اس پر قید لگا دے اس اصول کے تحت ہماری حکومت کو یا کچھ بھی مصربانوں کی حکومت اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مثلا اگر لوگ دوسری شادیاں کر رہے ہیں پیسے آگئے نو دولتی ہو گئے اب دونوں نے نئی شادیاں کرنی ہے لیکن ان کو پہلی بیوی کے حقوق پامال ہو رہے ہیں تو پہلی بیوی کے حقوق پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ آپ قانون بنا سکتے ہیں اس کے لیے اس کی اجازت اجازت لینا ضروری ہے یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ یہ قانون جو بنایا گیا ہے خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے اور حکومت اس کا حق رکھتی ہے اسلام کے تقاضوں کے تحرم اچھا جو اسلامی نظریاتی کانسل کے چیر میں نے خوشید صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک قانونی ضرورت ہے شرعی ضرورت نہیں آپ اس پر کیا دیں میرے تو وہ محترمیں استاد کی طرح ہیں لیکن میں یہ جسارت کرتا ہوں کہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں اس طرح سے دیکھیں اسلام آپ سے یہ کہتا ہے کہ نظم اجتماعی جب کوئی فیصلہ کر دیتی ہے ملک کا کوئی قانون بن جاتا ہے اور وہ قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہے اس کی تعلیمات کے برعکس نہیں ہے تو آپ پر اس کی پابندی لازم ہے قرآن مجید نے ہم کو کہا ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں گے آپ رسول کی اطاعت کریں گے اور علی الامر کی اطاعت کریں گے یعنی حکومت کی اطاعت کرنا دین کا تقاضہ ہے صحیح ربی السلام نے تو یہ فرمایا کہ جو جماعت سے ایک قدم باہر نکلے گا وہ گویا اپنے آپ کو اسلام سے دور کر لے گا تو نظم اجتماعی کے فیصلوں کی تائید کرنا یہ دین کا تقاضی ہے میں اس کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں کہ ملک کا قانون ہے کہ سرخ لائٹ ہو تو آپ کو رکھ جانا ہے یہ اگر آپ اس کو توڑیں گے تو یہ قانون کی اخلاف ورزی ہے لیکن میرے نزدی کی شریعت کی بھی اخلاف ورزی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ علی العمر کی اطاعت کریں آپ ملک کے نظم کی اطاعت کریں یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ جیسے شریعت آپ کو کہتی ہے کہ آپ ماں کی خدمت کریں آپ ملک کا قانون فرض کریں نہیں بھی بنتا لیکن وہ خلافی شریعت رہے گا اگر آپ ماں کی خدمت نہیں کریں گے اگر آپ ماں کی یا باپ کی آپ نافرمانی کریں گے یا اس میں آپ ان کی حقوق ادا نہیں کریں گے تو یہ شریعت کے خلاف ہو جائے گا تو ملک کا قانون اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے دین کی کسی حکم کے خلاف نہیں ہے تو اس کی اطاعت کرنا شریع ضرورت ہے لیکن خوشید صاحب اس پر پھر ڈیبیٹ ہو سکتی اس پر بہت سے علماء اکرام کی بھی رائے ہوگی جیسا کہ آپ کی یہ رائے ہے کہ آپ اس کو نہیں سمجھتے ہیں کچھ کہتے ہوں گے کہ نہیں شریعت میں تو اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پھر وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں جو علماء اکرام ہیں کہ دیکھئے دین بہت آسان ہے دین کو مشکل بنا دیا گیا ہے انفرچنیٹلی ہمارے لوگ خوشید صاحب دین کو اپنے مقصد کے لیے اس کا ایک جیوسٹ لیتے ہیں مثال کے طور پر جیسا کہ چار شادیاں کرنا مرد کا حق ہے کر سکتا ہے دین دوسری طرف کیا کہتا ہے کہ پہلے بیوی کے بھی حقوق پورے کرے وہ نظر انداز کرتا ہے تو اس پر بھی میرا خیال ہے کافی لوگوں کے مختلف رائے ہوگی یا اس پر آپ نے نوٹ کے کہ علماء اکرام کی جانب سے کوئی آپ نے دیکھا کوئی ریاکشن آیا ہو جیسا کہ میں مثال دیتی ہوں کہ جب یہ ملک میں بات ہوتی ہے کہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے دو بچے خوشحال گھرانا صرف اس حد تک ہی ہم کمبین چلا سکتے ہیں اس پر پھر ہمارے دین کا معاملہ آ جاتا ہے پھر علماء اکرام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں دو بچوں پر اس طرح سے پبندی نہیں لگائی جا سکتی کہ زیادہ بچے نہیں ہو سکتے ہیں تو اس معاملے پر ان کا کیا موقف ہے جو ابھی تک کی یہ صورتحال ہے دیکھیں ہمارے جو روایتی علماء ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ آپ مرد کا ایک غیر محشود حق ہے وہ جو جب چاہے تو اس سے شدی کر لے اس کے لیے اس کو یعنی کہ وہ کانونوں کو نہیں مانتے ہیں میں نے جیسے سے کہے کہ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو فکح کی تعمیر ہوئی فکح کی جو ارتقاء ہوا وہ بھی جیسے میں رہا سکتے ہیں کہ مسلم سوسائٹی بھی ایک بڑی حد تک پیدر سرانہ معاشہ رہا رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرب جیسے بڑی حد تک پیدر سرانہ معاشہ کے اندر جس طرح خواتین کی حقوق کو پروٹیکٹ کیا جس طرح اس کے لیے کانون سازی کی جس طرح اس کے لیے ماحول بنایا وہ تقاضہ کرتا ہے کہ ہم قرآن و سنت سے برہراست رانمائی لیتے ہوئے عورتوں کی حقوق کو پروٹیکٹ کریں اچھا عورتوں کی حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کا مطلب مرد کی مخالفت نہیں ہوتا یہ فرق ہے لوگا ہمارے ہمیں خواتین کی کیونکہ جو مومنٹس ہیں اس میں آپ مرد اور عورت کو مخالفت کیمپ پر کھڑا دیتے ہیں اسلام یہ نہیں کہتا اسلام بھی کہتا ہے کہ مرد سے توکو رکھتا ہے گھر کا کفیل ہے گھر کا بڑا ہے تو شفقت کے ساتھ معاملہ کریں بیویوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے اور میں تم سے سب سے اچھا اس لیے ہوں یا اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا اچھا بھشی صاحب دیگر مسلمان اگر ہم کنٹریز کی بات کریں مسلم کنٹریز کی وہاں کی کیا صورتحال ہے اگر ہم وہاں سے کچھ مثالیں کو اٹھ کرنا چاہیں کہ کن کن ممالک میں یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ دوسری شادی کے لیے مرد کو اپنی بیوی کے علاوہ مسالیت کی کون سر یا اس قسم کا جو معاملہ ہے یہ بشمار ملکوں میں قانون موجود ہے انڈونیشیا میں ملائشیا میں بگلہ دیش میں بھی ایک قانون ہے باقی مسلمان ملکوں میں قانون موجود ہے جس میں یہ کہا گیا کہ حکومت اس معاملے میں کوئی بھی قانون بنا سکتی ہے حکومتوں نے قانون بنائے ہیں آپ دوسری شادی کے لیے عدالت کی اجازت بھی ضروری ہے وہ جو مسالیتی کمیٹی کیا ہے وہ اس لیے ایک عدالت ہی تو دوسری شادی آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے آپ عدالت میں جاتے ہیں آپ کہتے ہیں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں تو عدالت کو آپ کو بتانا پڑے گا آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں اس پہلے بیوی بیمار ہے آپ وہ گھر کے کام نہیں کر سکتی یا آپ کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو دوسری شادی کرنی پڑی ہے آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا اور یہ بشمار جیسے میں نے آپ کو ملک کو نوائے ہیں وہاں یہ قوانون موجود ہیں کہ آپ عدالت کے پاس جاتے ہیں اگر آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ عدالت کے پاس جاتے ہیں وہاں سے جب کوئی اجازت ملتی ہے تو آپ کر لیتے ہیں اسی جیسے کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے ہمارے ہاں چونکہ میں نے جتا ہمارے ہاں میں سکسٹی انیس سو ساٹھ کی دہائی میں یہ قانون بنا ہوا موجود ہے تو اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے کیا باقی مسلمان ملکوں سے اسلام کو ہم سے کم جانتے ہیں وہاں علماء نہیں پائے جاتے وہاں دین کے سکولرز نہیں پائے جاتے تو مسلمان ملکوں کے جو محاصر تجربات ہیں ان سے بھی سیکھنا چاہیے اور تجربے سے بھی سیکھنا چاہیے یہ ضرورت فقی ضرورت ہے جیسے میں نے ارس کیا کہ بہت ساری جائز چیزوں پر بھی حکومت پبندی لگا سکتے کسی وجہ سے اور جس کوئی کہتے ہیں باب قضاء ہمارے ہاں فقہ میں کے اسطلاح استعمال ہوتی ہے کہ یہ کانونسازی کا دائرہ ہے جس میں عدالت قاضی کوئی بھی فیصلہ دے سکتا تو میرے خیال ہے اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے انتظار آباد سے اور ہمیں ایک دوسری کے مخالف نہیں بنانا دونوں کو البتہ سب کی حقوق کو پروٹیٹ کریں بہت شکریہ خرشید صاحب آپ کا ناظرین اینڈ پہ میں صرف اتنا ہی اس میں ایڈ کروں گے کہ اگر مرد دوسری شادی کرنا بھی چھاتا ہو شرعی معاملہ ہو یا قانونی معاملہ ہو بات اتنی ہے کہ جو دین میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ یا پہلی بیویوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے آج تک کے متبادل بیانیے میں اتنا ہی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اجازت دیجئے اپنا بہت خیار رکھئے گا دعافظ